حضرت فخر جہاں دیلوی یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دیں دوسرا آکے کھڑا ہوا خوشی نہیں ہو رہی آپ کو دوسرا آدمی کھڑا ہوا دوسرا آدمی اس نے آکے کہا دعا کے لئے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی اتقو فراست المومن فائنہو جنزروب نور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرہا کرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نورِ الٰہی سے بھام میں بیمار ہوں کہنا نہیں پڑا حضرت نے دعا کر دی اب جب اجتماع زیادہ ہو گیا لوگ بڑھ گئے دلی کی جامعہ مسجد کے بار بھی سفیں بچھنے لگیں تو بادشاہ کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ مولوی میرے لئے مسئلہ ہی نہ بنا دے کھل کو اس نے ایک سادش رجی ایک تواف تھی اس تواف کو کچھ پیسے دیئے کہنے لگے ایکٹنگ کرنی ہے کہنے لگے فکر نہ کریں جمعہ کا دن تھا ہزاروں کا مجمع حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا حضرت جمعہ کی نماز پڑھ آکے سیڑھیاں اتر رہے تھے سائلین کا راشتہ ادھر بھی لوگ تھے ادھر بھی لوگ حضرت جا رہے حضرت نیچے اتر رہے سیڑھیوں سے دائیں بائیں لوگ ہیں وہ بی بی آگے بڑھی اور اس طرح اس نے گفتگو شروع کی جیسے بڑا پرانا جاننے والی ہے پتہ کیا لفظ ادا کرتی ہے اسلام علیکم وآلیکم اس کیسی طبیعت ہے رات تو پھر آپ آگئے ملاقات ہی نہیں ہو سکی وہ معاف کریے گا اس وقت کس لیے آئی ہوں کہ آپ رات کو مجھے کھوٹے سکھے دے گئے تھے کھوٹے سکھے تو میں بادار گئی ہوں تو دکاندار میں لیے نہیں تو یہ کھوٹے سکھے وہ جو دائیں بائیں لوگ تھے نہ مدو جذر ہونے لگا جو پیار میں کچھے تھے وہ تڑپنے لگے کہ مارا پیر رات کو کہاں ہوتا ہے انہیں تو کبھی پوچھا ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں اجرے میں ہوتا ہے یہ رات کو کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رات کو جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا سارے ایسے نہیں ہوتے جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پاج جانا کہ پاوے سونے ملنہ ہزارہ آسانی یار بٹانا کچھ تو کھڑے تھے کہنے لگے جو مرضی بھی ہو جائے جو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا کوئی جو مرضی کچھ مدو جذر کا شکار ہے حالات بدلنے لگے اب وہ بی بی اس طرح گفتگو کر رہی ہے جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے کہنے لگے کھوٹے سکے دے گئے تھے دکان دار نے لیے نہیں حضرت کے چیرے پہ کوئی شکر نہیں آیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا جیب میں ڈالا الٹا آپ پیسے نکالے اور سیدھا آپ اس بی بی کے سر پہ رکھا کہنے لگے بیٹی فکر والی بات کوئی نہیں تو مجھ سے اصلی سکے لے جا جا اصلی سکے لے جا تیرا کام ہو جائے اور فکر نہ کرنا پھر بھی ضرورت پڑےنا تو آ جانا میں اصلی سکے دے دوں گا یہ لفظ کہہ کے حضرت نیچے اترے تو وہ دوڑی ہوئی آئی پلٹ کے آئی پیروں میں بیٹھی کہنے لگے بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس نور سے تیری تخلیق ہوئی ہے کس رسین مزاج کا تم مالک ہے میں وہ بی بی جس کو سارے لوگ گندی نظر سے دیکھتے ہیں ماذا اللہ اور میں فلاب بادشاہ کے کہنے پر ایکٹنگ کرنے آئی تواف اور میں تیرے دروازے پہ تجھے بدنام کرنے آئی ہوں اور تُو نے مجھے بیٹی بلا لیا ہے آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا اور تُو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی یہ لفظ کہے سر پہ پھر ہاتھ پھیرا اٹھی آنسو پونچے نکاب اڑا کہنے لگی اب میں دلی والوں کے بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوا کرتی ہے اب بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے فرمایا میرا مکان اب کسی تواف کا کوٹھا نہیں رہے گا میں اسے مسجد بلاؤں گی اب قیامر تک وہاں سے یا درود پڑھا جائے گا یا محمد عربی کے نام کی آزانیں پڑھی جائے گی یہ عزت ہے یہ وقار ہے بھئی آپ کسی کو معاف کر کے تو عزت لے سکتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا پکڑ لو اس کو یہ تمہارے پیر پہ الزام لگانے آئی پکڑو مارو یہ بھی کام ہو سکتا تھا لیکن حضرت نے معاف کیا معاف کیا امام زین العابدین میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے امام حسین کا میدانِ کربلا میں بد جانے والے اکیلے بیٹے اور امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اگر ایک مہینہ عمرہ کرنے نہ جاؤ تو حجرِ اسود میری خواب میں آتا ہے اور مجھے آگے کہتا ہے حضور میری آنکھیں ترس گئی ہیں مجھے دیدار تو کرا جائے ہیں دیدار تو کرا جائے اور حجرِ اسود جدر 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 امام صاحب گھوما کرتے تھے آپ کے علاق میں لکھا حجرِ اسود بھی ادھر ادھر جاتا تھا توافت اتنی بڑی شخصیت مسجد نبوی سے نکلے تو ایک آدمی نے گالیاں دینے شروع کر دی حضرت پہلے تیز جلتے تھے جب وہ گالیاں دینے لگا تو آہستہ ہو گئے وہ دیتا رہا دیتا رہا جب آپ کا گھار آ گیا تو آپ فرمانے لگے بھائی میرا مکان آ گیا ہے کوئی بات اور کرنی ہو تو کر لے میرے بچوں نے سن لیا تو تجھ سے نراز ہو گئے اور پھر وہ شخص کہتا ہے جب یہ لفظ کہنا تو مجھ پہ سختہ تاری ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت نے کہا کوئی بات کرنی ہو تو کر لے میرا مکان آ گیا ہے وہ کہتا ہے میں اس بات پہ میں سختے میں تھا تھوڑی دیر گزری تو فرمانے لگے بھائی ابھی تو تُو نے میرے وہ عیب بیان کی ہے جن کا تجھے پتا تھا میرے اندر تو اور بڑیاں کتایاں پائی جاتی ہے اور بڑیاں کمیاں بڑی پتا سارا ہے سردار مکیتیاں تھا من نانم کے من دانم تجھے کیا پتا میرے تو بڑے عیب چھوپے ہوئے ہیں وہ شخص کہتا ہے مجھ پر دوسرا بم گیرا تو پاک محبوب کا پاک نواسا پاک فاتمہ کے پاک پوتے اندر گئے کہنے لگے ٹھہر جا جانا نہ روک میں آیا کہتے اندر گئے ایک بوتل سرکے کی لائے ایک بوتل شہد کی لائے پانچ کلو خجوریں لائے میرے آت میں تھمائی کہنے لگے توفہ ہے کہتے ہیں میں اب کو ماری گیا میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ میں گالیاں دے رہا تھا آپ فرمانے لگے جو تو کرنا تھا وہ تیرا کردار ہے اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ میرا کردار ہے اس لیے کہ میرے دادا مولا علی شیر خدا حال عطا مشکل کشا حضرت علی نے نصیت فرمائی تھی کہ بیٹا جو گھار آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آئے وہ خالی آت نہیں جانا چاہیے حضرت پیچھے پلٹے تو وہ پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور میں نے حسین حسین کو نہیں دیکھا میں نے علی فاطمہ کو نہیں دیکھا میں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پر آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کے اخلاق کتنے آلہ ہوں گے کتنے آلہ ہوں گے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جس نے مجھے کہا تھا کہ زین العابدین کو برا کہو کائنات میں اگر قصیدے پڑھنے چاہیے تو مصطفیٰ کی آل کے پڑھنے چاہیے اگر تعریف کرنی چاہیے تو رسول اللہ کی آل کی کرنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہین نور تیرا سب گھرانہ نور کا فرمائے آپ تو تعریف کے تو بھائی یاد رکھیں آپ بدلہ لے کے عزت نہیں کرا سکتے عزت تو معافی میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے میران عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ کے ایک لاکھ چوالی سزار کے مجمع کو خطاب کیا اور ان لوگوں کو خطاب کیا جن کے بارے میں فرمایا صحابی کا نجون یہ سارے میرے سامنے ستارے کڑے ہوئے ہیں ستاروں کو بات دی اور یہ بھی فرمایا بلی گونی ملو آیا اب یہ باتیں لے کے دنیا میں نکل جانا لوگوں کو بتلانا حضور کیا فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں گورے کو کالے پارے بولی گورے کو کالے پارے بڑے کو چھوٹے پار چھوٹے کو بڑے پار کوئی فضیلت ہے تو حضور فضیلت کسی ہے فرمایا فرمایا تم سے جو زیادہ پریزگار ہوگا رب رسول کی نظر میں زیادہ عزت والا ہوگا یہ دیکھو کہ تم میں سے گناہوں سے زیادہ کون بچتا تم میار تقوی کو قرار دیا میرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ ہم لوگوں کے پاس ادھا جونجتے ہیں لوگوں کے پاس میں نے کہا بھائی پانی شہراؤں سے نہیں ملتا دریاؤں سے ملتا ہے عزت دنیا داروں سے نہیں ملتی عزت خدا رسول سے ملتی ہے دنیا داروں کے پاس لوگ ماذ اللہ تعالی ایسے ایسے کام کرتے ہیں ایسے ایسے کام عزت پانے کے لئے ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں غلط لوگ نجائز ہر میں استعمال کرتے ہیں بڑا بننے کے لئے لیکن عزت بڑا وہی بنے گا کر کے لوگ عزت پا سکتے ہیں آج لوگوں نے نجائز پیسہ کٹھا کیا بڑی بڑی بلڈنگوں میں بیٹھ گئے تو پھر عزت مل گئی ہے اس پیسے نے رسوا کر دیا وہ پیسہ رسوا کر رہا ہے وہ بڑی بڑی جاگینیں وہ محلات وہ رسوا کر رہے ہیں